تو ایک طرف امریکہ اسرائیل کا سرکشہ قوش مضبوط کر رہا ہے وہیں دوسری طرف ایران نے اپنے پروکسی سنگٹھنوں کو اور طاقتور بنانا شروع کر دیا ہے ایرانی ودیش منتری لیبنان سیریا ایراک میں جا کر پروکسی سنگٹھنوں سے ملاقات کر رہے ہیں ساتھی خیمنئی نے پروکسی کو طاقت دینے کیلئے ایک خاص پلان تیار کیا ہے ادھر آئی ڈی ایف نے غازہ اور لیبنان کے بعد سیریا میں ٹینک اتار دیئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل سیریا سے ایران کے پورے پروکسی نیٹورک کو ختم کرنے کی تیاری شروع کر چکا ہے ایک اکٹوبر کی یہ تصویریں یقیناً آپ کو یاد ہوں گے جب ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ بیلیسٹک مسائلیں داگ دی تھی اجرائیل کے آسمان میں جلتی ہوئی مسائلیں نظر آ رہی تھی 95 لاکھ اجرائیلیوں کے کان سائرن اور دھماکوں کی آواز سے فٹے جا رہے تھے اس حملے کے بعد ایرانی ویدیش منتری ان دیشوں کے دورے پر نکلے جہاں ان کے پروکسی سنگتھن موجود ہے چار اکٹوبر کو ایرانی ویدیش منتری لیبنان پہنچے ہجب کمانڈرز سے سیکرٹ ملاقات کی پانچ اکٹوبر کو ایرانی ویدیش منتری سیریا پہنچے پروکسی لیڈرز سے ملاقات کی تیرہ اکٹوبر کو ابباس اراغچی ایران پہنچے جہاں کیتب ہجب اللہ سے سیکرٹ ملاقات کی اب چودہ اکٹوبر کو انہوں نے اومان دورے پر ہوتی کے ورشت عدیقاری محمد ابدیل سلام سے ملاقات کی اور اجرائیل کو لے کر کئی گھنٹے تک بات چیت سوال ہے کہ ایرانی ویدیش منتری نے اچانک اپنے پروکسی سے ملاقات تیز جو کر دی ہے دراصل اس کی وجہ ہے پروکسی کے سروناش کا ڈر جو ایک اکٹوبر کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اجرائیل ہجب اللہ کے سروناش کی قسم کھا چکا ہے ہر بیٹتے دن کے ساتھ لبنان پر اس کی ائر سٹرائک تیز ہوتی جا رہی ہے آئی دی ایف کا ٹینک رہائشی علاقوں کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں انچ در انچ لبنان کی زمین اجرائیلی ٹینکوں سے روندی جا رہی ہے اب اجرائیلی گراؤنڈ آپریشن کا دائرہ ایک اور دیش میں پڑھنے والا ہے گازہ میں اجرائیل کئی مہینوں سے گراؤنڈ آپریشن چلا رہا ہے لبنان میں بھی آئی دی ایف کا ٹینک گھس چکے ہیں کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اب اجرائیل سیریا میں بھی گراؤنڈ آپریشن شروع کر سکتا ہے ان کعیاسوں کی وجہ ہے اجرائیلی میڈیا کا وہ دعویٰ جس نے پوری دنیا کے کان کھڑے کر دیئے اجرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ آئی دی ایف کا ٹینک سیریا میں داخل ہو چکے دو اجرائیلی ٹینک کنے اترا میں موجود ہیں کنے اترا لبنان بارڈر سے لگتا شہر ہے سیریا سے لگتے لبنان بارڈر پر آئی دی ایف کبجہ کر چکی ہے یہی سے ٹینک کنے اترا میں داخل ہوئے ہیں ایران کو ڈر ہے کہ اجرائیلی سیریا میں بھی گراؤنڈ آپریشن شروع کر سکتا ہے کیونکہ بیتے ایک ہفتے سے اجرائیل کی ائر فورس سیریا میں ائر اسٹرائک کر رہی ہے یہاں اس کے پروکسی ٹھکانوں کو تباہ کر رہی ہے دراصل یہ اجرائیل کا پیٹن رہا ہے پہلے وہ دشمن کے ٹھکانوں پر ائر اسٹرائک کر اسے کمزور کر دیتا ہے دشمن کو کمزور کرنے کے بعد ایڈی ایف کے ٹینک اس کی زمین پر گھس جاتے ہیں اور دشمن کا سمول ناش کر دیتے ہیں خامنائی کو ڈر ہے کہ یہ اجرائی سیریا میں خوش کر اس کے پروکسی سنگٹنوں کو ختم کر سکتا ہے ساتھ ہی اس کے پروکسی نیتوارک کو پوری طرح دھوست کر سکتا ہے دراصل ایران کے لیے سیریا ایک سنٹر پوائنٹ کی طرح ہے یہ ایراک لبنان کو جھوڑتا ہے ان سبھی دیشوں میں ایران کے پروکسی سنگٹن موجود ہے سیریا سے ایران اپنے پروکسی سنگٹنوں کو کنٹرول کرتا ہے پروکسی کی ساری میٹنگ سیریا میں ہی ہوتی ہے اسی لیے اجرائیل اب سیریا میں گراؤنڈ آپریشن کر سکتا ہے در ہے کہ اجرائیل پروکسی کا سنگھار کر ایران پر بڑا حملہ کر سکتا ہے اسی لیے خامنائی نے پروکسی سنگٹنوں کو مضبوط کرنے کے لیے پوری طاقت جھوک دی ایک طرف ایرانی ویریش منتری پروکسی کمانڈرز سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہی دوسری طرف ایران نے پروکسی کو مضبوط کرنے کے لیے تین بڑے قدم اٹھائے نمبر ایک ایران نے سنسد میں پروکسی ایکی کرن بل پاس کیا ہے جس کی وجہ سے پروکسی کو زیادہ مدد ملے گی نمبر دو محمد ریزا فلحجہ دے کو پروکسی کارڈینیٹر بنا کر بھیجا فلحجہ دے قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر ہے وہ لیبنان اور سیریا میں پوری طرح آپریشنل رہیں گے نمبر تین سیریا میں روسی ہتھیار گودام پروکسی کے لیے کھول دیے گئے ہیں حالانکہ ایرانی شریعتروں سے الگ اجرائیل لبنان سے لے کر گاجہ تک پروکسی کے سمپورن ناش کے لیے حملے کر رہا ہے پروکسی کمانڈرز کو ختم کر رہا ہے اجرائیل کی شن بیٹ فورس کا دعویٰ ہے کہ ایر سٹرائک میں ہماس کمانڈر سمیت ابو ڈاکا مارا جا چکا ہے دعویٰ ہے کہ سمیت ہماس کی ایر ونگ کا کمانڈر تھا اس نے ہی سات اکتوبر کو پیراغ رائیڈرز اور ڈرون حملوں کا پلان تیار کیا تھا اس کے پاس ہماس کی ڈرون یونٹ کی پوری کمانڈ تھی صاف ہے اسرائیل ایران کے پروکسی سنگٹنوں کا سمول ناش کیے بینا رکنے والا نہیں ہے پھر چاہے اس کے لیے آئی ڈی ایف کو گازہ کے بعد لبنان، سیریا اور ایراک کو ہی راکھ کیوں نہ بنانا پڑے پیورو ریپورٹ ٹی وی نائی بھارت ورش اور اسماعیل کانی کو لے کر جو سسپنس سترہ دنوں سے برکڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے ایران کے قرز فورس کے چیف اسماعیل کانی نے نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ صحیح سلامت ہے اسماعیل کانی سترہ دنوں کے بعد پہلی بار دنیا کے سامنے آئے سوال یہی ہے کہ آخر سترہ دنوں تک کانی انڈرگراؤنڈ کیوں تھا؟ ایران کے قرز فورس چیف اسماعیل کانی کو لے کر سسپنس ختم ہو گیا ہے کنٹو پرنٹو پر پھونڈ ویرام لگ گیا ہے ستائیس ستمبر سے جتنی بھی تھیوری چن رہی تھی سب خارج ہو گئی ہیں کوچھ فورس کے چیف اسماعیل کانی نہ صرف زندہ ہے بلکہ سلامت ہے اسماعیل کانی پر سسپنس اس وقت چھٹ گیا جب وہ ایراک کے شہر کربلا میں نظر آئے کربلا میں نصر اللہ کے ساتھ مارے گئے آئے 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 جیسی بریگیڈی آئے اب باس کو انتم ودائی دی گئے